لاہور کلندرز یا ملتان سلطانز دونوں میں سے کون سی ٹیم جیتے گی آج یہ فیصلہ ہو جائے گا لیکن جو شائکینی کرکٹ ہیں وہ خاصے پرجوش ہیں اور اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں ہمارے نمائندگان دونوں شہروں سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے بلال اکیل لاہور سے جبکہ وسیم ناصر ملتان سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے لاہور کے رکھ کر لیتے ہیں بلال یہاں پہ موجود ہیں بلال بتائیے گا زندہ دلانے لاہور کس طرح سے آج پر امید ہیں کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں اور کیا لگتا ہے انہیں لاہور کلندرز ہیتے گی جی بلکل پی ایس ایل سیون کا جو میلہ سجا ہوا ہے وہ اس کا فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے کہ کون سی ٹیم یہ ٹائٹل اپنے نام کر پاتی ہے ملتان سلطانز دفاعی چیمپئن ہے اور وہ اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے کی برپور کوشش کرے گی جبکہ لاہور کلندرز جو کہ ابھی تک پاکستان سوپر لیگ کا ایک بھی ٹائٹل اپنے سر نہیں لے کر گئی آج بھرپور وہ بھی کوشش کریں گے کہ آج کسی طرح ملتان سلطان سے یہ ٹائٹل چھینے اور لاہوریوں کو ایک بڑی خوشکبری جو ہے وہ دیں جس طرح سے شائعین کرکٹ کی آج آمد کا سلسلہ چار بجے ہی شروع ہو چکا تھا چار بجے گیٹ جو ہے وہ کھول دیے گئے تھے شائعین کرکٹ کے لیے اور لاہوریوں کی بڑی تعداد جوک دھ جوک آئی جاری تھی اور آج ویسے بھی سنڈے کا دن تھا تو کئی ہم نے شائعین کرکٹ ایسے دیکھے جو صبح دس گیارہ بجے سے ہی یہاں پر آئے ہوئے تھے اور ان کا تھا کہ کسی طرح سٹیڈیوم کے گیٹ کھولے اور وہ سٹیڈیوم میں جا کر بیٹھیں کیونکہ ان سے مزید انتظار نہیں ہوتا اسی طرح شائعین کرکٹ کے ہم نے دیکھا کہ جب بھی لاہور کے میچز ہوئے ہیں تو ہاؤس فل رہا ہے اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو شائعین کرکٹ کی بڑی تعداد شائعین کرکٹ کی بڑی تعداد موجود ہے اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ملتان کا روح کر لیتے ہیں وسیم بتائیے گا ملتان میں جو شائعین کرکٹ ہیں وہ کتنے پرجوش ہیں اور کتنی امید ہیں انہیں آج ملتان سلطانس کے جیت کی اور جی بالکل ملتان کے شائعین جو ہیں وہ سو فیسر یقین نہیں ہے کہ ان کی جو ٹیم نے وہ پول میچز میں بڑی شاندار پرفارمنس دکھائی اور نو میچز جیتے دس میں سے اور جو الیمنیٹر تھا اس میں جو پہلا میچ ہے وہ جیت لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی مضبوط ٹیم ہے شائعین کا یہ کہنا ہے اور یہ جو ٹائٹل ہے دوسری دفعہ ملتان لے کر آئے گی اور ملتان میں اس وقت بھی جو ہے وہ میلے کا سماہ ہے ملتان میں چالیس سے زائد مقامات ایسی ہیں جہاں پر سکرینز لگائی گئی ہیں اور میچ جو ہے وہ خضافی سٹیڈیم میں ہو رہا لیکن میچ ملتان میں بھی اتنے شائعینوں سے زیادہ جو ہیں وہ سکرینوں کے سامنے بیٹھ کر اس میچ کو انجوائے کریں گے لطف اندوز ہوں گے اور اپنے جو کھلاری ہیں کرکٹ ملتان میں بھی خاصے پور امید نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ بلال اکیل اور وسیم ناصر اپ ڈیٹ کرنے کے لئے